حل دیا اور بدنصیب آگ میں جل کر بھسم ہو گیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا حمد الہی بجالائے اور عرض کی یا اللہ عز وجل تیرا شکر ہے کہ تُو نے آلِ رسول کے گستاخ کو سزا دی اہلِ بیتِ پاک سے بے باقیاں گستاخیاں لعنت اللہ علیکم دشمنانِ اہلِ بیت سیاہ بچھو نے ڈنک مارا گستاخ و بدلگام یزیدی کا ہاتھ و ہاتھ بھیانک انجام دیکھ کر بھی بجائے عبرت حاصل کرنے کے اس کو ایک اتفاقی عمر سمجھتے ہوئے ایک بے باق یزیدی نے بکا آپ کو اللہ عز وجل کے رسول صلی اللہ علی وآلہ وسلم سے کیا نسوک یہ سن کر قلبِ امام کو سخت عیزہ پہنچی اور تڑپ کر دعا مانگی اے ربِ جببار عز وجل اس بدگفتار کو اپنے عذاب میں کر افطار فرما دعا کا اثر ہاتھ و ہاتھ ظاہر ہوا اس بکواسی کو ایک دم قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی فوراں گھوڑے سے اتر کر ایک طرف کو بھاگا اور برہنا ہو کر بیٹھا ناغا ایک سیاہ بچھو نے ڈنک مارا نجاست آلودہ تڑپتا پھرتا تھا نہایت ہی ذلت کے ساتھ اپنے لشکریوں کے سامنے اس بد زبان کی جان نکلی مگر ان سنگ دلوں اور بے شرموں کو عبرت نہ ہوئی اس واقعے کو بھی ان لوگوں نے اتفاقی عمر سمجھ کر نظر انداز کر دیا علی کے پیارے خاتون قیامت کے جگر پارے زمین سے آسمہ تک دھوم ہے ان کی سیادت کی گستاخ حسین پیاسا مرا یزیدی فوج کا ایک سخت دل مزنی شخص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر یوں بکنے لگا دیکھو تو سہی دریائے فراد کیسا موجے مار رہا ہے خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور تم یوں ہی پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رب العنام عز وجل میں عرض کی یا اللہ عز وجل اس کو پیاسا مار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا مانگتے ہی اس بے حیاء مزنی کا گھوڑا بدک کر دھوڑا مزنی پکڑنے کے لئے اس کے پیچھے بھاگا پیاس کا غلبہ ہوا اس شدت کی پیاس لگی کہ الاتش الاتش یعنی ہائے پیاس ہائے پیاس پکارتا تھا مگر پانی جب اس کے موں سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ بھی نہ پی سکتا تھا یہاں تک کہ اسی شدت پیاس میں تڑپ تڑپ کر مر گیا ہاں مجھ کو رکھو یاد میں حیدر کا پسر ہوں اور باغ نبوت کے شجر کا میں سمر ہوں میں دیدہ اے حمد کے لئے نور نظر ہوں پیاسا ہوں مگر ساقی کوسر کا پسر ہوں کرامات اتمام حجت کی کڑی تھی پیارے پیارے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانِ عالی کس قدر عظمت والی ہے معلوم ہوا کہ خداوندِ غفور عز وجل کو امامِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے عدبی قطعن نامنظور ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدگو دونوں جہاں میں مردود اور مترود یعنی دھتکارہ ہوا ہے گستاخانِ حسین کو دنیا میں بھی دردناک سزاؤں کا سامنا ہوا اور اس میں یقیناً بڑی عبرت ہے صدر اللہ فاظل حضرتِ علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ نے بعض گستاخانِ حسین کے ہاتھ و ہاتھ ہونے والے عبرتناک بد انجام کے واقعات نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں فرزندِ رسول کو یہ بات بھی دکھا دینی تھی کہ اس کی مقبولیتِ بارگاہِ حق پر ان کے قرب و منزلت پر جیسی کہ نصوصِ قصیرہ و احادیثِ شہیرہ شاہد ہیں ایسے ہی ان کے خوارک و کرامات بھی گواہیں اپنے اس فضل کا عملی اظہار بھی اتمامِ حجت کے سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ اگر تم آنکھ رکھتے ہو تو دیکھ لو کہ جو ایسا مستجاب الدعوات یعنی جس کی دعا قبول ہوتی ہو ہے اس کے مقابلے میں آنا خدا عزوجل سے جنگ کرنا ہے اس کا انجام سوچ لو اور باز رہو مگر شرارت کے مجسمیں اس سے بھی سبق نہ لے سکے اور دنیا ناپائدار کی ہرز کا بھوت جو ان کے سروں پر سوار تھا اس نے انہیں اندھا بنا دیا نور کا ستون اور سفید پرندے امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہدت کے بعد آپ کے سر منور سے متعدد کرامات کا ظہور ہوا اہلِ بیت علی مردوان کے قافلے کے بقیہ افراد گیارہ الیون محرم الحرام کو کوفہ پہنچے جبکہ شہداءِ کربلا علی مردوان کے مبارک سر ان سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرِ انور رسوائے زمانہ یزیدی بدبخت خولی بن یزید کے پاس تھا یہ مردود رات کے وقت کوفہ پہنچا قصرِ امارت یعنی گورنر ہاؤس کا دروازہ بند ہو چکا تھا یہ سرِ انور کو لے کر اپنے گھر آ گیا ظالم نے سرِ انور کو بے عدبی کے ساتھ زمین پر رکھ کر ایک بڑا برطن اس پر الٹ کر اس کو ڈھاپ دیا اور اپنی بیوی نوار کے پاس جا کر کہا میں تمہارے لیے زمانے بھر کی دولت لائیا ہوں وہ دیکھ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تیرے گھر پر پڑا ہے وہ بگڑ کر بولی تجھ پر خدا عزوجل کی مار لوگ تو سیم و ذر لائیں اور تو فرزند رسول کا مبارک سر لائیا ہے خدا عزوجل کی قسم اب میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی نوار یہ کہہ کر اپنے بچھونے سے اٹھی اور جدھر سرِ انور تشریف فرما تھا ادھر آ کر بیٹھ گئی اس کا بیان ہے خدا عزوجل کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برطن تک مثل ستون چمک رہا تھا اور سفید پرندے اس کے گرد گرد منڈلا رہے تھے جب صبح ہوئی تو خولی بن یزید سرِ انور کو ابن زیادِ بدنی ہاتھ کے پاس لے گیا بہاروں پر ہیں آج آرائشیں گلزارِ جنت کی سواری آنے والی ہے شہیدانِ محبت کی خولی بن یزید کا دردناک انچام دنیا کی محبت اور مال و ذرق کی حوص انسان کو اندھا اور انجام سے بے خبر کر دیتی ہے بدبخت خولی بن یزید نے دنیا ہی کی محبت کی وجہ سے مظلومِ کربلا کا سرِ انور تن سے جدا کیا تھا مگر چند ہی برس کے بعد اس دنیا ہی میں اس کا ایسا خوفناک انجام ہوا کہ کلیجہ کانپ جاتا ہے چنانچہ چند ہی برس کے بعد مختار سقفینِ قاتلینِ امامِ حسین کے خلاف جو انتقامی کاروائی کی اس زمن میں صدرالعفاظل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں مختار نے ایک حکم دیا کہ کربلا میں جو شخص لشکرِ یزید کے سپہ سالار عمر بن سعید کا شریک تھا وہ جہاں پایا جائے مار ڈالا جائے یہ حکم سن کر کوفا کے جفا شعار سورما بسرا بھاگنا شروع ہوئے مختار کے لشکر نے ان کا تاقب کیا جس کو جہاں